ویلکم ٹو فائداز ویلوگ اور آج میں آپ کو بتاؤں گی کراچے کی سب سے سستی ترین ہائی ٹی کے بارے میں جہاں میں کل ہی اوکر آئی ہوں اور اتنے زبردست ان کا مینیو تھا جنہی زبردست ان کی ہائی ٹی تھی کہ میں نے بس ویلوگ بنایا کہ آپ لوگ چلدی سے یہاں پر جائیں تو ہم چلتے ہیں اپنے ویلوگ کی طرف تاکہ زیادہ ٹائم ویسٹ نہ ہو اور آپ کو پوری انفرمیشن اس ہائی ٹی کی دی جائے اسلام علیکم ویلکم ٹو فائداز ویلوگ اور آج میں جا رہی ہوں تندور کی ہائی ٹی تندور کی ہائی ٹی کی جو ریٹ سے ون تھاؤزن ان ففٹی روپیز ہیں اور پورے کراچی میں سب سے چیپیس ہائی ٹی جو ہے نا وہ یہ کہلائے گی کیونکہ اس کے علاوہ جو میں دوسری پریسیس پہ ہائی ٹی لینے جاتی ہوں تو وہ یقیناً میں بوگو وچر یوز کرتی ہوں جس سے مجھے ہاف رائز میں ملتا ہے لیکن یہاں پر میں کوئی وچر کوئی ڈسکاؤنٹ کارڈ یوز نہیں کرنے والی پورے پورے پیسے جو ہم دیں گے ہائی ٹی کے اور آپ ریٹز دیکھیں ٹاؤزن ففٹی میں دیکھتے ہیں کہ ہمیں ہائی ٹی کیسی ملتی ہے کچھ پلچیس بہتا ہے کہ کم پیسے ہوتے ہیں تو آئیٹنز بھی کم ہوتے ہیں یا اتنے اچھے نہیں ہوتے وہ کانٹیٹی نہیں ہوتی یا کولٹی نہیں ہوتی اس طرح کی جو ہمیں چاہی ہوتی ہائی ٹی میں تو دیکھتے ہیں ہمارا ایکسپیرینس یہاں کا کیسا رہتا ہے یہاں میں پدگویو تندور ہوئی دیکھیں آپ جن سوئے کے بلکل برابر میں ہے یہ والیٹ پاککنگ اویلی بل یہ والیٹ پاککنگ یہاں پر ہوئی ہے اس کی میں آپ کو لوگیشن بتا دوں کہ یہ مین وائی وی سٹار چھرنگی جو ہے وہاں پر امام بھارگا ہے اس کی بلکل برابر میں ہے اگر آپ ہیدری سے آتے ہیں تو یہاں پر ہیدری پر رسٹورنٹس آتے ہیں پیزا ہٹ آئے گا اس کی بلکل آگے ہیں چرنگی سے پہلے پہلے امام بھارگا سے بلکل پہلے ہیں میں یہاں پر گئی میں 5.30 پہ پہنچ گئی تھی ہماری آئیٹی جو ہے وہ ہائیٹی چھے بجے سٹارٹ تھی تو انہوں نے مجھے ویٹنگ کا کہا اور میری فرینڈز بھی راستے میں تھی تو انہوں نے ان کا بھی ویٹ کرنے کے لیے میں یہاں پر بیٹ گئی یہ میں آپ کو دکھا دوں ان کا بوفے 60 پلس آئیٹمز جو ہے وہ آپ کو ملیں گے اس ہائیٹی میں یہ ٹیل دیکھیں یہاں پر لکھی ہوئی ہے ڈیز یہاں مینشن ہے فرائی ڈی چرہ ڈے سنڈے اور ٹائمنگ سے بھی دو سلوٹس ہیں ایک جو ہے ایک فور پی ایم سے ہے 5.30 تک اور سیکنڈ سلوٹ جو ہے وہ سکس پی ایم پہ سٹارٹ ہو رہا ہے اور وہ اینڈ ہو رہا ہے 7.30 تو ہم نے سیکنڈ سلوٹ لیا تھا تاکہ شام کا ٹائم اچھا ہوتا ہے کیونکہ یہ لوگ روپ ٹاپ پہ دیتے ہیں اچھا ہمیں کال کی گئی ہائیٹی کے لیے کہ آپ لوگ جا سکتے ہیں تو یہ ہم لوگ لیفٹ سے اوپر آئے اور ان کی ایک چیز یہ ہے کہ پیمنٹ آپ کو نیچے ہی کرنی پڑے گی جو آپ ہائیٹی کے لیے آتے ہو تو نیچے ہی کاؤنٹر پہ آپ کو پیمنٹ کرنی ہے اور اس کے بعد جو ہے آپ کو وہ سلپ دیں گے پھر آپ کو اوپر جانا ہے روپ ٹاپ پہ ان کی ہائیٹی ہوتی ہے اب میں دکھاتے ہیں آپ کو ان کے ہائیٹی آٹنز پہلے جو کچوری تھی جو میں نے آپ کو دکھائے کچوری اسے ساتھ پراتھا بھی یہ لوگ دے رہے ہیں پراتھا یہ لوگ دے رہے ہیں کھیمے کے ساتھ تھانے کے لیے جو آگے ملے گا یہ چنہ چاٹے چنہ چاٹے کے علاوہ آلو کی ترکاری ہے جو ہلوہ پوری لور ہے یا کچوری کھاتے ہیں تو ان کے لیے یہ بیسٹ ہے حالانکہ میں ہائیٹی میں کچوری ہلوہ پوری نہیں کھاتی تو اس لیے میں نے ٹیسٹ نہیں کھا رہا کہ یہ کیسا تھا لیکن آپ لوگ کے لیے ویڈیو بنائی کہ جو لوگ کھاتے ہیں شوق سے ان کے لیے پراتھا جو تھا وہ کھیمے کے ساتھ تھا یہ لوگ ہائیٹی میں کھیمہ بھی دے رہے ہیں دموالا یہ آپ لوگ دیسے تھے چائنیز کا جو ہے وہ سٹارٹ ہو گیا ہے چائنیز کا جو اسٹرول ہے اور چائنیز کے معنی میں یا شاشلیک ہوتا ہے یا منچورین تو انہوں نے منچورین لکھا تھا ہمارے دن جو ہمارا فرائیڈے تھا اور منچورین اتنا مزے کا تھا جو ہم نے فرائیڈ ریس کے ساتھ کھایا تھا کہ میری سوپ فرینڈ کو ان کا چائنیز بہت بہت پسند آیا ہم نے ٹو ٹائمز جو ہے یہ لیا تھا ان کا چائنیز جو ہے اس کو تو میں ٹین آٹو ٹین دینا چاہوں گی کہ یہ بہت ٹیسٹ تھا اس کے بعد ان کی چائنیز بہت زیادہ پسند کیے گئے سکنڈ چیز کیا تھا کہ اس میں مزے گئے تھے اس کا سپائیس بیلنس تھا چھوٹے بچے تشوک سے کھا رہے تھے جو بڑے لوگیں وہ تشوک سے کھا رہے تھے تو میرے لیے منچ چیز یہی ہوتی ہے جب ہر کوئی پسند کرے تو ان کے چائنیز سب لوگوں نے ہی پسند کیے تھے دہت مزے گئے تھے تو ان کے چائنیز کو میں ٹین آٹو ٹین دینا چاہوں گی اب آتے ہیں بار بی کیو کی طرف جو گرم گرم بنا کے جو ہے نا وہ لوگ جو ہے ہمیں سرف کر رہے تھے بار بی کیو میں ہمیں لیشنی کباب دیئے گئے اور یہ اچھے تھے مجھے کافی ٹیس میں اچھے لگے بار بی کیو میں کہتی ہوں کہ یہ ہی نہیں کہ پہت سارا ایٹمز دو آپ اب ون ایٹم بھی دے رہو تو وہ بھی ٹیس میں اچھا ہو میرا ماننا یہ ہوتا ہے یہ نہیں کہ آپ تین چار ایٹمز دے رہو مگر ٹیس نہیں ہیں تو کوئی فائدہ نہیں ہوتا اس کا اب آتے ہیں نیکس فرائیڈ آٹس پہ تو یہ چھو چھوٹے بینی رولز ہیں سپرنگ رولز کے بعد جو ہے یہ الفریڈو پاسسہ ہے اور اب یہ دیکھیں کہ نیچے جو ہے ملکہ ہیٹ اپ کیا جا رہا ہے ہر چیز کو ہر چیز آپ کو بلکہ فریش اور گرم گرم ملے گی اچھا پاسسہ کے علاوہ ٹیراغن چکن ٹیراغن چکن جو ہے وہ دی گئی ہے اور یہ بہت مزیگی تھی اور یہ کسی ہائیٹی میں میں نے دیکھی نہیں ہے میں نے اب تک تندور میں ہی دیکھی ہے اچھا تندور کے علاوہ ایک چار کون نے بھی تھی چار کون نے بھی تھی اور ایک یہاں پر ہے دو پلچی سے میں نے دیکھی ہے اس کے بعد جو ہے اب یہ دیکھیں چکن چکن ونگز ہیں چکن ونگز کے بعد جو ہے دم کی اوہا کیما یہ آپ کو بلے گا دم کی اوہا کیما ہائیٹی میں نہیں ہوتا لیکن بہت سے لوگ جو ہوتے ہیں سمجھو جیسے ہائیٹی کے بعد ڈینر ہی ہوتا ہے تھوڑا بہت چیزیں کھانا کا گل چاہتا آپ ٹیس کر سکتے ہو پراتے کے ساتھ ایک مین کورس میں جو ہے مجھے یہ نظر آیا اس کے بعد یہ شامی کباب ہے فرائیڈ آٹمز میں جو ہے منی بیٹ ساموساز تھے منی بیٹ ساموساز ہائیٹی میں بہت اچھے رہتے ہیں چھوٹے چھوٹے سے ہوتے ہیں جس کو آپ کھاؤ اور اس کے علاوہ یہ والے جو ہے ساموساز بھی تھے سپرنگ رول ہوگا ہے منی ساموساز ہوگا یہ والے ہوگا ہے اس کے علاوہ حلیم حلیم تو ہائیٹی کی مین دوشیس میں آتا ہے میں آپ کو دکھا دیتی ہوں اندر سے اچھی طرح سے یہ دیکھیں یہ حلیم تھا تو ہم نے اسی ون بائٹ جو ون اسپون ٹیسٹ کیا تھا جو ٹیسٹ کے لیے جو ہمیں بہت اچھا لگا اور حلیم کے ساتھ جو اس کے لوازمات جو کہ مرسٹ ہیں یہ اس کے لوازمات ہیں حلیم کے ساتھ نیکسٹ جو ہمارا ہائیٹی آئٹم تھا وہ ہے چکن کونٹ سوپ چکن کونٹ سوپ دیکھ سکتے ہیں آپ بلکل ہیٹ اپ کیا جا رہے ہیں گرم گرم آپ کو ملے گا چکن کونٹ سوپ ساتھ میں جو اس کے ساؤس جو ہیں وہ سب رکھیں میں تاکہ لوگ جو ہیں اپنے ٹیسٹ کے لحاظ سے وہ ایٹ کر سکیں اور یہ دیکھیں میں آپ کو چلا کے دکھا دیتی ہوں اچھی طرح سے یہ کونٹ سوپ ہے کونٹ سوپ کے بات یہ رکھے ہوئے تھے ہمارے پاس پیٹیز چکن پیٹیز تھے بہت یمی تھے ایک میرا کھایا تھا کافی بڑھے تھے میری پیٹیز تھے بگ پیٹیز اچھا ہے اس کے علاوہ یہ دیکھیں سینڈوچیز رکھے ہوئے ہیں سینڈوچ کی بھی ٹائپس ہیں یہ دیکھیں تین طرح کی سینڈوچ آپ کو ملیں گے یہ گرل کیے ہوئے سینڈوچیز ہیں تو تین طرح کی ٹائپس ہیں اس کے علاوہ سب کے فیوریٹ گول گپپے ہیں ساتھ میں ان کے پانی تھا ایک میٹھا پانی تھا ایک کھٹا پانی تھا تو یہ میری چھٹنی بھی تھی تو یہ دیکھیں ان کے پانی چھٹنیاں ہر چیز جو ہے یا موجود ہے اور ہائی ٹی میں لوگ جو ہیں وہ گول گپپے بہت پسند کرتے ہیں تو ہم لوگوں نہیں بھی کھائے ہمیں یہ لگا کہ کھٹا پانی جو زیادہ کھٹاس اس میں نہیں تھی ہمیں یہ چیز فیل ہوئی ساتھ میں یہ چھٹنی چھٹ کا پوشنہ نے سارڈ ہو گیا ہے اس میں کھٹے آلو آپ کو ملیں گے دھائی بڑے آپ کو ملیں گے چھنے آپ کو ملیں گے ساتھ میں انیونس ہیں ٹومیٹوز ہیں اور جو ہے چھٹنی گرین چھٹنی وغیرہ وہ سب آپ کو یہاں پر مل جائے گی دیکھیں نمکوز بھی رکھے ہیں اور سالٹ ہے یہ پاپر ہوتے ہیں سنیکس وغیرہ یہ سب آپ کو ملیں گے اس کے ساتھ ہی جو ہے وہ سیلٹ بارے سارڈ ہو رہا ہے سیلٹ بھی یہاں پر آپ کو نظر آ رہی ہیں کہ یہ کچھ طرح کی یہاں پر سیلٹس ہیں ان ایٹمز کے علاوہ ہمارے پاس فرنچ فرائز تھے فرنچ فرائز جو بچوں اور بڑوں سب کے فیویٹ ہوتے ہیں تو وہ گرمہ گرم یہ لوگ ریڈی کر کے سرف کر رہے تھے فرنچ فرائز کے علاوہ چکن بوکس پیٹیز جو ہیں وہ بھی ہائیٹی آئیٹمز پر چکن بوکس پیٹیز کے علاوہ چکن چٹنی رول بھی ہائیٹی آئیٹم میں تھے چکن چٹنی رول دیکھیں یہ ہاف اف پیس کھر کے انہیں رکھے ہوئے جو بہت مجھے مزے کے لگے اب میں آپ کو دکھاؤں گی ڈیزرٹ سیکشن ان کے ڈیزرٹ کس طرح کا تھا ویڈیو اگر کلیر نہیں ہوں تو اس کے لیے معذرت چاہوں گی کیونکہ بغیر کے بات بنایتی ہے یہاں پر ڈارک تھیم ہے اور مینی کپککس آپ کو یہاں پر ملیں گے بسکٹس ملیں گے جو ٹی کے ساتھ ہم کھا سکتے ہیں اور ٹی کےک یہاں پر ایویلیبل ہے تو ڈیزرٹ سیکشن چھوڑا سا آپ کو لگ رہا ہوگا ہم نے ان کی پوڈنگ ٹرائے کری کپککک ہم نے ٹرائے کر رہا اور ہم نے جو ان کا کسٹڈ کھایا تینوں چیزیں یقین کریں تینوں بہت بہت مزے کی لگیں کیونکہ میں بہت ساری ہائیٹی اس میں گئی نیو کاراچی کی اور ہر ہائیٹی میں ڈیزرٹ بار اتنا بڑا ہوتا ہے اگر ہم ٹرائے کرتے ہیں تو موں میں صرف اسی کریم یا جیلی اس طرح کا فلیور آ رہا ہوتا جو مزے کرنی لگ رہا ہوتا یا ٹیسٹ نہیں ہوتا لیکن یہاں کا اگر آٹمز کم ہیں تو ان میں ٹیسٹ ہے تو مجھے یہ ہائیٹی اتنی پسند آئی اب میں آپ کو دکھانا چاہوں گی ان کا سٹنگ اریجمنٹ کس طرح کا ہے سٹنگ اریجمنٹ کس طرح کا ہے ان کا کیونکہ وہ بہت میٹر کرتا ہے ایم بیانس لوگ جیسے دیکھتے ہیں کہ سکون کی پلیس ہو فائن ڈانین ہو پلیٹ کا ایریا الگ ہے جانسا پلیٹ وغیرہ لے سکتے ہو سپون پروک وغیرہ اور یہ ان کی سٹنگ اریجمنٹ ہے کیونکہ یہ لوگ روپ پروپر ہائیٹی دے رہے ہوتے ہیں تو اس میں بیس رہ گئی بیک ان کی تمام دو ہائیٹی آئٹمز سے اس تب کے سب پروپر لی جو ہے نا کورٹ تھے کورٹ تھے بلکل اور آپ اس کو اپنگ دکے جو بھی چیز آپ کو لینے آپ لے سکتے ہو یہ پیچھے ان کے پورا بار بیگو دیکھیں لائیف بار بیگو جی لوگ بنا رہے اس ٹائم گرم گرم بنا کے یہ لوگ جو ہے ماں پر جو ہے سرف کر رہے تھے ہمیں پاس فریش میں کبھاتے اس کے علاوہ چکن بوٹی بھی لوگ دیتے ہیں ڈائنین مجھے بہت اچھی لگی اس ویدہ کے لیاسے تو بہت ہی ضرورت سے کیونکہ اتنکہ جہاں کول بھی تر ہے اوپر بیٹھ کر اب آرام سے گرم گرم جو ہائیٹی آٹمز ہوتے ہیں ان کو آپ انجوائے کر سکتے ہو اپنے جو ہے گھر والوں کے ساتھ فرینڈ کے ساتھ ایونیگ انجوائے کر سکتے ہو میں اپنی فرینڈ کے ساتھ گئی تھی بہت انجوائے کر رہا جہاں نکالنی ہے فائزہ چکن بینگز چکن مینگز چکن مینگز یہ خالی ہو چکا ہے اس میں بہت ساری چیزیں ہیں بہت ساری چیزیں ہیں بہت ساری چیزیں ہیں اور کچھ لے لیں آپ یہ کیا ہے فالٹ ہے کیا دل لو ہم لوگا گھلگپے لوڑ سے ہم نے گھلگپے کھانے سٹارٹ کیا تھے اور یہ آپ دیکھ ستے ہیں کہ سرہا سے جو اس کے لحوازمات کے ساتھ کھایا جا رہا ہے لیکن گھلگپے میں پانی جو بہت خٹا نہیں تھا گھلگپے میں یہ ہنسا ہے کہ پانی مزید کھٹا ہونا چاہیے تاکہ اس کا مزہ جو ہے وہ دبال ہو جائے لیکن ایسا نہیں تھا ہائٹی جو ہے وہ کرنے کے بعد جو ہے ہم لوگ باپس ہمیں جانا تھا تو ہم نے پورا ٹائم یہاں پر دیا ہو کھانے کے بعد جو ہے یا ہائٹی کا جو ہے ہمیں ریویوز یا کومنٹس ہمیں یہاں دکھنے تھے تو ہم سب بہت خوش تھے ہمارا دل جو ہے خوش ہو گیا تھا ہائٹی سے کیونکہ بہت ہائٹیز نہیں ہیں لیکن یہ بہترین ہائٹی ہماری رہی ہے اب تک یہ میں آپ کو ٹندور کی ہائٹی کا مینیو دکھا رہی ہوں یہاں سارے آئٹمز موجود ہیں سیالیڈ ہیں مینکور سے چائنیز باربی کیو اور ڈیزر ہر چیز آپ کو یہاں رضا رائے گی جوز بھی ان جو نے بھی دیئے تھے اور وہ سیٹ پر سرف کر رہے تھے جوزز اچھا اس کے ریٹس جو ہے ٹاؤزن پیفٹی ہیں جو بہت کم ریٹس ہے یہ ریٹس کہیں اور کراچی میں نہیں ملیں گے تو آپ لوگ یہاں ضرور جائیں اور اس ہائٹی کا فائدہ اٹھائیں